شکریہ خدا کے شکوں کے مالک کی نظر میں مجھے شرمندی گنی ہوئی تین ہزار شامی دینار ہیں آپ گنیں گے نہیں توفہ کے گھوڑے کے کوئی داعت نہیں گنے جاتے بھائی یہ شرعی پیسے ہیں کیا جیسے آپ کے مرضی جہاں چاہے لگائیں یہ تین ہزار دینار ان لوگوں کی کمائی ہے جو اپنا خون پسینہ اے کر کے اپنی روزی کماتے ہیں اور اہلِ بیت کے حاشق ہیں ان سکھوں کو بہت محلت و مشقق سے حاصل کیا ہے فرزندے رسول کی رقاب میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے تو اپنی غیر موجودگی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے تاکہ جہاد کی فضیلہ سے محروم نہ رہ جائیں آپ نے کیا فرمایا یہ سکھے کتنے گھرانوں سے متعلق ہیں ولی عالم مجھے ساری رات بیٹھ کر ان سب کے نام یاد کر کر کے گھننے ہوں گے تقریباً ستر اسی گھرانیں ہوں گے یہ بتائیں کہ سب نے ایک جتنی مدد کی ہے یا سب گھرانوں نے اپنی استعداد کے مطابق بجوائے ہیں ہر شخص نے اپنی استعداد کے مطابق مدد کی ہے جو تنگ دست تھا اس نے کم دیا ہے اور جس کی استعداد زیادہ تھی اس نے زیادہ دیا ہے قربان جاؤں ہوں آپ پر کوئی شاہ کو تردد ہے کیا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جن ستر یا اسی گھرانوں کی آمدنی ایک جتنی نہ ہو ان کی امداد ٹھیک تین ہزار دینار ہوں نہ ایک دینار کم نہ ایک دینار زیادہ اپنے بزرگوار کی خدمت میں ارز کنا چاہوں گا کہ تین ہزار میں سے ایک سو اٹھ سٹھ دینار کم تھے جو کہ میں نے شامل کر دی ہے یہ رقم میں نے حج پہ جانے کے لیے الگ کر کے رکھی تھی مگر میں نے سوچا کہ حج سے زیادہ واجب یہ ہے کہ اہل بہت کی مدد کی جائے میں نے حج کو ایک طرف رکھ دیا اور اسے تین ہزار دینار بنا دیا معاف کرنا کہ تمہاری بات کی سچائی پر مجھے شک ہوا میں مال کی دہارت کے بارے میں مطمئن ہونا چاہتا تھا یہ کیا ہے؟ جاید اس کے آخر تک پہنچ جاؤ اتنی ساری پیاس کیوں خرید لی؟ یہ تو بہت مہنگی ہے کل کو کہت پڑ گیا تو دلو جان سے کھائیں گے پتھر کنکر کھانے سے تو بہتر ہے نا خراب نہیں ہو جائے گی آدھی سڑ بھی جائے تو نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا کہاں سے خریدی؟ میردان سلیم سے لی ہے ایک من کتنے کی ہے؟ من نہیں ایک ایک دانے کے حساب سے بیچ رہے ہیں ہرس خدا کی پناہ ان لوگوں کو کس بات کا ہرس ہے؟ پیٹ کا ہرس افا پھیلی ہوئی ہے کہ شام کا لیشکر کوفے کی طرف آ رہا ہے یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہت نہ پڑ جاؤ اور یہ لوگ بھوکے نہ رہ جائے کوفے کے سبزی فروشوں کی اید ہو گئی ہے بھائی یہ لوگ گواہ ہیں کہ میری باری ہے سارا دن یہاں کھڑے ہو کر ہی دیزار کیا ہے اپنے کارو بار چھوڑ کر آیا ہوں تم ہی در ادھر مو مارتے ہوئے اپنی مرزی سے یہاں آ کر اپنے ہک چھوڑ کر کہتے ہو کہ میری باری ہے اے لوگو یہ چوکری یہاں تھی یا نہیں تھی یہ میری چوکری اور یہ اس کی نشانی ہے میں یہ چوکری اپنی جگہ چھوڑ کر گیا تھا کہ دو رکھت نماز پڑ کر آج ہوں بندہ خدا میری نماز خضا ہو رہی تھی تمہاری نماز تمہارے کس کام کی دوسروں کا حق پاہمال مت کرو دیکھ لی آپ بے نمازی کہیں کہ میں کیا رہا ہوں میری باری ہے تم بے نمازی تمہاری ساتھ پچھتے بے نمازی یا مسلمان چھوڑ کہیں کہ وہ دونوں لڑنے میں مصروف ہیں ساری شلجم مجھے بیچ کر ماملہ ختم کر دو یہ شلجم بیکار ہیں بھائی یہ فروف کے لائق نہیں ہے میں انہیں اپنے اونٹوں کے چارے کے لیے ڈال دوں یہ تو کفران نعمت ہے بندہ خدا تم خدا کی نعمت کو اٹھو کے آگے ڈالوگے اور مسلمانوں کے بال بچے بھوکے رہے شلجم اور چکندر کب سے کہانے کا حصہ بن گئیں گندم کے نہ ہونے کی صورت میں شلجم اور چکندر تو بادشاہ ہو جائیں گے ایک شرط پت میں بغیر طول انداز ان سب کو دس من کے حساب سے بیچ رہا ہوں منظور ہے بات کیوں نہیں مانگ رہے بندہ خدا یہ تو بہت زیادہ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ سات من ابو خلیل کہا ہے ابو خلیل ابو خلیل ابو خلیل آرے میں تو تمہاری طرف سے نا امید ہو چکا تھا مجھے تو لگ رہا تھا کہ حلی کے چاہنے والوں نے تمہاری خال نوچ لی ہوگی میں تو سور رحمان پڑھ کا تمہاری موت کا حلوہ باٹنے والا تھا معاملہ خراب کرنے والے تھے وہ لوگ اپنی عقل نے مجھے پسا دیا تھا کیا یہ شرعی رقم ہے کس کی ہے پورے تین ہزار دینار کیوں ہیں کم کیوں نہیں ہے زیادہ کیوں نہیں ہے اس قدر چونچا رہا ہے اس کا کیا مقصد تھا کہتا ہے کہ میری بات کی سچائی میں اسے شبہ تھا جتنا ہو سکا بات گھمائی میں نے کتنے دنوں سے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا دنوں میں روزے رکھتا تھا اور راتوں کو نماز شب بگتنی پڑتی تھی اتنی نمازیں پڑی جتنی تمہارے اور میرے باپ سے قضا ہو گئی تھی تم نے دیکھا نا مسلم کوفہ ہی میں تھا مجھے یقین تھا کہ مسلم کا کوفہ سے چلے جانا صرف ایک چال ہے تاکہ ہم مسلم کو کوفہ میں نہ ڈھونڈیں کچھ بحقوف لوگ تو مسلم ہانی کے گھر میں ہے مجھے ایک نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے ماقل ہانی کی بیماری جھوٹ ہے ہانی نے خود کو بیمار ظاہر کیا ہے اور مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے تاکہ بزرگان قوم بہانہِ آیادتِ ہانی مسلم کا دیدار کرے اور ہمارے خلاف نے اتنی سازش کرتا ہے اور کوئی شک نہ کرے تم پر فیدا ہو جاؤں ہانی تمہارے حق میں عزت و احترام کی انتہا کرتی اس کے عوض تم نے کیا کیا خیانت بہت خوب ہم نے ہانی کی آیادت کر کے مسلم قبیلے کا مو ایسے بند کر دیا ہے کہ وہ ہمیں ضرور اس بات کا حق دیں گے کہ ہانی کی گردن توڑ دیں موسیقی 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 کہ لوگوں کی اس سے تو کوئی خیال نہیں کرے گا نہ اس کی عباؤں پر آئے گا مسلمانوں کی اوڑتوں پر ہاتھ اگوائے گا میں اوڑا کا فیدہ نہیں اگر پوکے کو اس فاغی کے لیے خمس کا منا دوں میں ہوں جنابِ حانی ہم سی مجاہد تین ہزار دینار شامی کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے گھر میں جنابِ مسلم کے حضور میں نے تین ہزار شامی دینار ان کے حوالے کیے تھے تمہارے پچھلے جھوٹ کو میں نظر انداز کر دوں گا اس شرط پر کے اب سچ بولو مسلم کو کہاں چھپایا ہے تم نے اپنے ان بے غیرس سپاہیوں سے پوچھو عورتوں کی عبا اور چادر پر بھی انہوں نے رحم نہ کیا مگر انہیں کوئی مسلم نہ ملے اگر مسلم میرے گھر میں ہوتے تو تمہارے مکار ہیلا گھروں کے پنجے میں آ جاتے ہیں ہانی میرا باپ زیاد تمہارا قریبی دوست تھا ایسا کام نہ کرو کہ میں اپنے باپ کی دوستی کی لاج نہ رکھتے ہوئے میں تم سے اچھی آوازیں بات کروں مسلم کہاں ہے مسلم کچھ عرصہ میرے مہمان تھے اس سے پہلے کہ تم اپنے رسی تڑھائے ہوئے کتوں کو میرے پیچھے بھیجو مسلم میرے گھر سے چلے گا کہاں گیا تم اس کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہو یقیناً جانتے ہو کہ مسلم کہاں گیا کیا نہیں جانتے نہیں میں نہیں جانتا چھوکا نہیں cہتے ایسا ملان اگل سا ٹھے سا ٹھے 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 اگر سنو ملتا ہے یہ کسی آباز ہے آپ کے طلبان جاؤں میں نہیں چاہوں ممکین ہے کہ یہ میر سے زیادہ قومِ قبیلہِ حانی مسلم بن عقی میری حمایت میں تھا اور ہے تو میں تھوڑا سا موقع دیتا ہوں کہ کوفے سے چلے جاؤ اور مسلم کا پیچھا جھو اور نہ کوفے کو تمہارے لیے جہنم بنا دوں گا سن رہے ہو بے غیرتی دیکھ رہے ہو مسلمان بھائیو یہ آدمی میری حکومت نے مجھ پر حکم چلا رہا ہے خدا کی قسم استعائید کا جواب اس کا خون ہے ما قلع قاض شرعی کا بلاو چلتی بنو رئیس اسے کمرے میں بند کرتا مجھے قبو کی کہیں کہیں سے ڈر رو گے مسلمان بھائیو 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 جیسا کہ نظر آرہا ہے دشمن نے للکار کے آواز سن لی ہے اے فصیلوں پر چپ ہوئے لوگوں آنی کو اسات کرتے ہو یا محل کا دروازہ توڑ کر اس محل کو تمہارا کبرستان بنا دے اے میزہ جی بھائیو آنی کوئی قیدی نہیں جو آزاد ہو جائے تم کون ہو آپ لوگوں کا خادم ابن زیاد مجھے خبر دی گئی ہے کہ میزہ جی قبیلے والے تلوارے لیے دارالحکومت کی طرف آ رہے ہیں مجھے یقین نہ آیا میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے چلا آیا میرے عزیزو یہ کیسی جفا ہے جو تم لوگ اپنے ولی عمر کے حق میں کر رہے ہو خدا کی قسم میں نے ہانی کو فکرمندی کی روح سے محل بلوایا تاکہ کچھ دن ہمارا مہمان رہے تاکہ حسین کے طرف داروں کا قلعہ کمہ ہو سکے سن رسیدہ بزرگان جانتے ہیں کہ کہ میرے مرہوم باپ زیاد رحمت اللہ علیہ کی ہانی ابن اروائے مزہ جی سے دیرینہ دوستی تھی اگر میں اپنے باپ کی دوستی کی حرمت کا خیال نہ رکھوں تو میں ایک ناخلہ بیٹا ہوں گا اگر میں ہانی کو اپنا دشمن سمجھتا تو اس کی آیادت کو نہ جاتا ہنگا مارائی کرنے والے جانتے ہیں کہ ہانی اور اس کا گھرانہ باثر ہے لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دامن کو خیالت سے آلودہ کر دیں مگر میں ہانی کو دارل حکومت لے کر آیا تاکہ خیالتکار لوگ اسے اپنے غلیز مقاصد کے لیے آل ایکار نہ بنا سکیں ہاں تم مزہجیوں کی تلواروں کی چمک کے در سے ایسی باتیں کر رہے ہو ہم میں یہ خبر ملی ہے کہ تم نے ہانی کو مار دیا ہے ہانی بیمار ہے کاش کہ ہانی بیمار نہ ہوتا اور خود محل کی فصیل پر آ کر میری باتوں کی سچائے کی گواہی دیتا اگر تم ہانی کو دو سمجھتے تو اس کے گھر پر چھاپا مار کر اس کی نامو اس کی اس طرح بے حرمتی نہیں کرتے ایک پتھر کسی مثال ہے کہ جسے ایک دیوانہ کوئے میں پھینک دے اور سو اقل مند بھی اسے نہ نکال سکے یہ بھی ایک ایسی جفعہ ہے کہ چند جاہل سپائیوں نے میرے اور ہانی کے حق میں روا رکھی ہے میں نے چاہا کہ وہ پگڑی لے کر آئیں وہ سر لے آئے مطمئن رہیے میں ان میں سے ایک ایک کو ان کی نادانیوں کی سزا ضرور دوں گا مساجیان سب کے سب ہانی کے فدائی ہیں خدا کی قسم اگر ہانی کے بدن کا ایک بال بھی کم ہوا تو پھر تمہاری خیر نہیں مساجی بھائیوں سنو اس شخص کی بات اپت بلکل بھروسہ نہیں ہے جب تک ہانی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے یقین مت کرنا بہت خوب اب جب کہ میرا یقین نہیں کرتے تو ایک کسی کی طرف داری نہ کرنے والا شخص چن لیجے جو اندر آئے اور ہانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میری بات کی سچائی پہنچا دے قاضی شرے منظور ہے بلکل قاضی شرے ایک دیندار اور سچا انسان ہے قبول حکم قاضی شرے کل میس میں تم مار اور آج ہانی یقین ان کل میری یا پھر آپ حضرات میں سے ایک کباری ہے اگر معاملہ یوں ہی چلتا رہا تو مولا حسین کے کوفے پہنچنے تک ابن مرجانہ تمام شیعہ علماء اور زحمہ میں سے ایک ایک کا سر پانی میں ڈبو دے گا اور رہ جائے گی مٹھی بھر عوام بظاہر خوف خدا رکھنے والے شیخ کو جو کہ قاضی شرع کی طرح ہوگا بھیج دیں گے تاکہ چار آیتوں اور حدیثوں سے لوگوں کا مو بند کر کے قیام کا فاتحہ پڑھوا دیں گے بلکل اسی طرح جیسے کہ ہانی کو اپنے پاس رکھتے ہوئے تو اس پر ظلم جفا کرتے ہوئے میزہجیوں کا مو بند کر دیا میں کسی کا مواخصہ نہیں کرنا چاہتا اگر آپ بھی ایسا گمان کریں گے تو مجھ پر حق رکھیں گے اگر جناب مسلم ابن عوسیٰ چاہا اس شیعت کا دکھاوا کرنے والے ہیلہ اگر شخص کی چار راتوں کی نماز شب پر پھروسہ کر کے اسے ہانی کی گھر نہ لے جاتے تو آج ہانی کی یہ حالت نہ ہوتی معذر چاہتا ہوں شیخ میں اپنے امام برحق کی طرف سے کوفہ کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ کوفہ والوں کی بات کی سچائیگی گھوائی دے سکوں اب تک تقریباً اٹھارہ ہزار کوفے والوں نے میری بیعت کی ہے میں اپنے چسدہ بھائی مورا حسین کو لکھ چکا ہوں کہ وہ کوفہ آ جائیں اور آ رہے ہیں کیا آپ لوگ پچھلے حادثات کے تحت مجھے شک کرنے کا حق دیتے ہیں کیسا شک جناب مسلم کوفے والوں کی وعدہ خرافیوں پر آج مزہجیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کوفے والے اس جیسے معاملات میں بہت اونچی آوازوں میں نارے لگا سکتے ہیں مگر بوقت ضرورت وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں بلاخر اپنی بیعت کا انکار کر دیتے ہیں جب بنی مسجھ جیسا بڑا اور بہنفوس قبیلہ قاضی شروع کی آواز و نصیت کے فریب میں آ کر اپنے اس بزرگے قبیلہ کو جس سے ان کا خونی اور قومی رشتہ ہے اسے خوف و قطر کی بھی چھوڑ سکتے ہیں تو پھر میرے چچدار بھائی حسین کے ساتھ کیا کریں گے جن کی نہ کوئی قوم ہے اور نہ کوئی قبیلہ تمہارے چچدار بھائی کی قوم اور قبیلہ شیعہ ہے جناب مسلم شیعوں کی بیعت ہر قون اور قبیلے کی بیعت سے پہلے میں بھی یہی ارز کرنا چاہتا ہوں یہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اب جبکہ قبیلہ بنی مسجھ نے اپنے بزرگ ہانی کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو شیعہ قبیلے کو ان کی مدد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے مجھے جہاد کا حکم نہیں ہے مگر ہانی کی حمایت کرنا اپنا اور شیعوں کا فر سمجھتا ہوں ہانی کا گرفتار ہونا ہم پر وہ فریضہ چھوڑ گیا ہے کہ اب جائز نہیں ہے کہ ہم جگہ خاری کریں میں شیعوں کے قیام کو امام علیہ السلام کے کوفہ پہنچنے سے پہلے مگروں سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ دشمن کہیں اس قیام کے بہانے میدان کو مولا حسین کے لیے دشوار بنا دے اور انہی پچھلی افواہوں کو زبانِ زدے خاص و عام کروا دے کہ دیکھا تم نے لوگوں دیکھا نہ کہ حسین حکومت کی دارج رکھتے تھے دیکھا نہ تم لوگوں نے کہ حسین جنگ کا ارادہ رکھتے تھے اور حکومت کو اپنے جت کی میراز سمجھتے تھے آپ لوگوں کو بھی قیام کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا چنانچہ اگر جنابِ مسلم کے دلائل کے تحت حانی کی حمایت کے لیے کھڑے ہونا چاہے تو گناہگار نہیں ہے سلیمان کہاں میں یعقوب کی طرح اپنے یوسف کے انتظار میں بیٹھنے جا رہا ہوں حبیب یعنی تم حانی کی حمایت نہیں کروگی میری رائے وہی ہے جو تم لوگوں نے سنی میں تم لوگوں کی عزمِ مماریت نہیں کروں گا مگر تم ہی تو ہو جو قاضی شرعے جیسے ہوگے مدیم قابل کھڑے ہو سکتے ہو اگر تم نہ ہوگے تو قاضی شرعے جالی حدیثوں جھوٹی باتوں اور وہی کے آیات کی غلط تفسیر کر کے لوگوں کو سست کر دے گا ابن زیاد شرعے جیسے حلیف کو دو بار مردان میں نہیں بھیجے گا اگر بھیج دے تو بسر و چشم میں آ جاؤں گا اے ابن اوسجا مگزائے کی بغیر تمام خبر مختار تک پہنچا دیجی اے ابن مظاہر مجزد جائیے اور یا منصور امیت کی آواز کے ذریعے ساتھیوں کو بلائیے موسیقی 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 کیا ہوا ہے شمر یہ یا منصور امیت کی نعرے کس بات کے نہیں ہے اسرافیل نے سور پھوک دیا ہے ابن حریس اپنا خود پہن لو مسلم اور اس کے سادھیوں نے دار الحکومت کا عظم کیا ہے ان کے بڑے بن سمامہ سائیدی اور بن جادہ جدلی ہیں موسیقی 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 یہ مخلوق کس جانم سے بھاگ کر آئی ہے موسیقی 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 ماقل سنو ان کے آواز صاف واضح ہے کہ ان کے تعداد بہت ہے یہ نعرے کم سے کم دو تین ہزار افراد کے ہیں دو تین ہزار افراد ان بارہ ہزار شامی افراد کے مقابلے میں جو کوفے آ رہے ہیں چار پر ایک ہوتے ہیں تم شام کے لشکر پر یقین کر چکے ہو نہیں میں تمہاری تطبیر پر یقین کر چکا ہوں کیا میں قاضی شرعہ کو بلوالوں نہیں ماقل یہ مہدی صرف میزہجیوں کے ہنگام میں مرنگ لاسکتی تھی اس جیسے چال ایک جانی پہچانی تطبیر ہے ہمیں سامری کے بچڑے کا دھامن تھامنا ہوگا ماقل سونا سونا ماقل کہہ دو خزانے میں جتنا بھی سونا حاصل کیا جائے میں سونے کے موضعے پر ایمان رکھتا ہوں مسلم نے واقعا قیام کیا ہے میں سونے سے قیام کروں گا اے کوفہ والوں آپ لوگوں نے عدو انصاف برپا کرنے کے لیے قیام کیا ہے فسک و فجور کے خاتمے کے لیے آپ لوگوں نے ان لوگوں پر تے کھیچی ہے جنہوں نے وحی کی باتوں کو کم مزن قرار دیا چھوٹ کو اپنا کر دولت جمعائی کوفر پھیلایا اور ستم گر بن گئے ان لوگوں نے قدرت اور حکومت کو حاصل کیا لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اپنے عیش و عشرت کے لیے انہوں نے افتراخ اور جھوٹ کی برونہ کی اور غیبت کو اپنی تفریقہ ذریعہ بنا لیا نماز روزے کو ریاکاری کے لیے انجام دیا اور حج کو غربت پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا سنت سید المرسلین کو پیٹ دکھا دی اور سنت جاہلی کی طرف رکھ کر کے گناہگار ہو گئے گناہ بے ایمانی کی ایک اولاد ہے گناہ خدا کو نام ماننے کا ایک تلخ پھل ہے گناہ یوم الجزا پر یقین نہ رکھنے کا نتیجہ ہے گناہگار شخص موت کو فنا سمجھتا ہے بقا نہیں موت حق ہے میزان حق ہے عدل و انصاف حق ہے اے لوگو آپ نے ان سے بیعت کی ہے جنہوں نے برائے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر اور اپنے جد نبی مرسل کی سنت کے آیہ کے لیے قدم اٹھایا ہے یہ گواہی میرے چجزداد بھائی امام حسین ابن علی کی ہے جو آپ کی طرف آ رہے ہیں تو پھر اپنی بیعت پر ثابت قدم رہیے اور اپنے خدا کے علاوہ کسی سے مت ڈرئیے کہ خداوند آپ لوگوں میں سے فرما برداروں کے ساتھ رحیم و کریم ہے اور آپ کے نافرمانوں اور سرکشوں پر جببار و کہار ہے اے مردمِ کوفہ ہم نے آج اپنے بھائی ہانی کی حمایت کے لیے قیام کیا ہے اور کرسی نشینِ کوفہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ امیری کی کرسی چھوڑ دے کیونکہ آج کے بعد وہ آپ کی رائے کے مطابق آپ لوگوں میں کسی قسم کی ولایت نہیں رکھتا اور یہ جان لے کہ لوگوں کی رائے کے مدد مقابل کھڑا ہونا سوائے زلط اور اسوائی کے اور کوئی نتیجہ نہیں رکھتا اتنی بڑی مصیبت رونما ہو گئی اور مجھے اب پتا چل رہا ہے میں شرمندہ ہوں ابو عساق ہانی کا گرفتار ہونا اور مزہجیوں کی داستان کل رنما ہوئی تھی ہمارا کل ملنے کا تیہ نہیں ہوا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ تمہیں کہاں ڈھوٹوں جہنم میں تو نہیں چلا گیا تھا میں اس سہرہ کے ایک دو قبیلوں کی طرف جاتے میرا کچھ اطابتہ ملی جاتا گروپ کے وقت بتا رہا ہوں کہ جنب مسلم نے قیام کر لیا ہے کیا میرے پر لگے ہوئے ہیں اگر بہت زیادہ بھی جلدی کریں اور ہم نظر قبیلوں اور تلواربازوں کو مطلع کریں تب بھی کل غروب افتاد تک کوفہ پہنچ سکیں گے اور پھر سب کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں مجھے اپنے لشکت کے پیدل چلنے والوں کے ساتھ چلنا ہوگا پریشان مت ہو ابو عساق کوفے کے حالات مرضی کے مطابق ہیں خدا کا شکر ہے کہ کوفیوں نے جناب مسلم کو قبول کیا جتنی خلقت میں نے دیکھی ہے وہی کافی ہے کہ ابن مرجانہ کے گھٹنے ٹیک دے جناب مسلم کا بہت دل چاہتا تھا کہ مختار ان کے پاس ہوتا تاکہ فتح کی لذت سے بے بہرہ نہ رہتا تاجب ہے کہ سلمان نے قیام پر عزابندی کا احزار کر دیا سلمان دلی طور پر قیام جناب مسلم پر راضی نہیں تھا اور اسے مقروح قرار دیا تھا مگر منع بھی نہیں کیا یعنی سلمان اور اس کے ساتھی میدان میں نہیں آئے ہیں نہیں بظاہر انہوں نے صبر کا دامن تھاما ہے اور خاموش ہو گئے ہیں انہوں نے یہ تیع کیا ہے کہ مولا کے کوفے پہنچنے تک تلوار کو ہاتھ نہ لگائیں جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ابن مرجانہ اگر ماہر سیاستدان ہوا تو سلمان جیسوں کی خاموشی کو اپنی شیطانی چال بنا لے گا اور خلقت کو متفرق کر دے گا جلدی کرو کیان جلدی کرو جلدہ جلد سلمان کے پاس پہنچو اور کہو شیخ مختار آپ کے ہاتھ چمتا ہے پیر پرتا ہی گزارش کرتا ہے کہ خاموشی اختیار مت کیجئے اگر دشمن جان لے کے ہمارے درمیان اتفاق کرائے نہیں ہے تو وہ مسیبتہ جنب مسلم سے بھی کہو کسی بھی طرح سلمان اور اس کے ساتھیوں کو منا کر ہم نظر بنائیں کہ وہ خاموشی کو توڑ دیں خاموشی اختیار کرنے کا مطلب ہے شیعہ کی موت پر رضا مندی کا اظہار جاؤ کیان جاؤ خدا نے چاہا تو کل تک میں اپنے لشکے والوں کے ساتھ کوفہ میں ہوں گا پھر ملیں گے خدا یا تو ہی اس پتھر کے حکمت سے واقف ہے تو نے اس پتھر کو عزت و منزلت بخشی اور ایک گرا قدر گوھر بنایا اور لوگوں کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تو پھر تجھے تیری اس نشانی میں چھپے موزے کی قسم دیتا ہوں کہ اسے شرک کے دفع کرنے کا سبب بنا دیں اور اس کی چمک کو اپنے جاہل بندوں کی بینائی کا سریعہ بنا دیں آمین آئیے نوش کیجئے میں آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو سونے میں تول دوں گا وہ شرطیں کے خداکاروں کو مسلم کے ارگرد سے منتشر کر دیں جاؤ اور محل کی کھڑکیوں سے ظاہر ہو کر اپنے لوگوں سے بات کرو اور انہیں اطاعت کی شرط پر سونے کی بشارت اور انہیں لشکر شام سے اور بیت المال کے وظیفے کے کٹ جانے اور آزا جوارے کارٹ کا شہر بدر کیے جانے پر ڈراؤ تھمکاؤ اے ابن شستم اوطب ابن شعب اپنے لوگوں کے ساتھ میدانوں اور مختلف محلوں میں گھومو اور ان سے گفتگو کرو کہ ہنگام آرائی کرنے والوں کی عورتیں بیویں ڈر جائیں اور اپنے اپنے مردوں اور بچوں کو لے کر گھروں کو چلی جائیں اور شمر تم میرے مابا باپ پر فیدہ ہو امیر تم بھی محل کے خفیہ دروازے سے باہر جاؤ اور اپنی قوم کے مردوں کو انہنگام آرائی کرنے والوں کے درمیان بھیجھو تاکہ وہ شیعت کے خلاف باتیں کریں اور تفرقبازی کا پتھراؤ کریں اور تم یہ بھی کر سکتے ہو سلمان سرد خزائی کے مریدوں کے روح میں اسے اس جیسے وہ لوگ جو اس قیام میں شامل نہیں ہیں ان میں ان کے خلاف مزید پھوٹ ڈال دو جی امیر اور تم بن حریس اپنے سپاہیوں کا ایک گروہ لے جاؤ اور ہنگام آرائی کرنے والے شیعوں کے محلوں پر حملہ کرو اور جہاں تک ہو سکے حالات خراب کر دو خاص طور پر قوم مراد اور ربی اور حمدان پر رحمت کرنا یہ لوگ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں نعوذ باللہ علی کی پوجہ کرنے والے ہیں ادھر آپ لوگ ادھر ہنگام آرائی کرنے والے اور یہ راہ سونا بسم اللہ ادھر آپ ادھر آپ ادھر آپ ادھر آپ ادھر آپ دو والوں اور لڑنے والوں کے خلاف کوفے آ رہا ہے اور انہوں نے قسم کھائیے کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی عورتوں کے بال نوچ لیں اور ان کی لڑکیوں کو کنیزی پر لے جائیں اے لوگوں اے کوفہ کے لوگوں خلیفہ نے کوفے پر کہہ ناظر کیا ہے اوہ کمانی عبرو والیوں تیری ظلفیں کتنی حسین ہیں اے حسین ہوٹو والیوں اے حسین و جمیل پریوں اور مہکتی کلیوں اے گلستانِ ہستی کے کھلتے ہوئے پھولوں خدا نے جب عورت بنائی مبھود ہو گیا خلقت میں آخر حیف نہیں ہے دیکھو نہ کتنی غلط بات ہے اپنے گھوڑوں کی سموں کے نیچے تمہیں کچل کر رکھ دیں غور سے سنو اپنے ان جاہل اور ہر دھرم شہروں کو لے کر اپنے کوفے کے سخی امیر کے پاس لے جاؤ کہ تلوار دے دیں اور بدلے میں سونا لے لیں اے لو ہر دنے سمع لیلو شمشیر دے دو سمع لیلو آئے آئے سمع لیلو آئے آئے سمع لیلو ابھیم یہ عورتیں کیا رسی تڑھا کے بھگئے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھ سے پوچھتے ہو بھائی میں بھی تمہیں ہی طرح حیران ہی کوفے کے مرد کچھ کم رسوا تھے کہ اوپر سے ان کی عورتوں کو بھی بھیج دیا تاکہ سارے جہان میں ہمیں بدنام کریں ضرور ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوگا جو بھی ہو یہ چالب نے مر جانا کی ہوگی اب میں مختار کی بات سمجھ رہا ہوں اور میں اسے جا ان عورت نمہ مردوں سے وہ خوب واقف تھا حیف کہ اس کی تدویر پر کسی نے کھون نہیں دھڑے ہمیں راستے بند کرنے ہوں گے تاکہ یہ عورتیں مردوں تک نہ پہنچ سکیں رام کا لشکر ایک جھوٹ ہے ایک دھوکہ ہے اس کے بارے میں میں سب جانتا ہوں میں نے خود ان کے خاصد کو دیکھا ہے وہ ہم پر مجھلیق سے آگ والے پتھر بھینکنا جاتے ہیں آو آو کسی پرومن جگہ پر چلے آو مجھ بیوہ ماں نے تجھ جتیم کو اس دن کے پروان چڑھائے کہ میرے لئے روٹی لانے کا سبہ بنے خدا سلامت رکھے میں نہیں چاہتی تمہارا داک مجھے سہنا پڑے ماں اس کا گناہ تمہارے سر ہوگا یہ تم ہی تھی جس نے مجھے دین خدا کی نصرت کی لوریاں سنائی تھی اب بھی سناتی ہوں تو میں بھی تو جہاد کرنا چاہتا ہوں جہاد تمہارے لئے نہیں ہے جو کہ گھر کے اکیلے کمانے والے ہو یہی حاکم شاہ ٹھیک ہے شکو تمہاری تلوان کی وزن جتنا سونا ملے گا ہائے خدایا اتنا تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا تمہارا ایک خون کا قطرہ بھی نہیں کرے گا اور ٹھیک تھاک سونا ملے گا میں سونے کا ہاں پہلوں گی آہستہ بولو ابی با آہستہ لوگ سنیں گے تو ہسیں گے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب محل پر حملہ کروگے تو گردن من میرے لئے مال خنیمت کے طور پر لاؤگے کل رات تو ہی وعدہ کیا تھا نہیں کیا تھا ہاں وعدہ کیا تھا مگر ابھی تک محل پر حملہ نہیں کیا ہے اصل یہ کونسا طریقہ ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لڑو بغیر لڑائی چکے کے تمہاری تلوار دے دیں گے اور بدلے میں سونا لے لیں گے آپ کو شرم نہیں آتی اتنی بڑی داڑے رکھے عورتوں پر راستہ بند کیا ہوا ہے خدا کی لانت ہو شیطان پر میری بہن کس قبرستان میں جانا چاہتی ہیں آپ لوگ میدان جانگ عورتوں کی جگہ نہیں ہے کیسی شرمناک حرکت ہے اپنے گھروں کو جائی اور فطرہ مت کیسے کونسا گھر شیخ جس کے ایک اپیل کو قربان کے میدان لے گئے وہ گھر نہیں ہے جہنم ہے آپ لوگوں کو تخت و تاج کی حواس ہے کیا ہمیں اس کے لئے قربانی دینے ہوگی ارے 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 یہ کیسے الزام لگا رہی ہو عورت کچھ خدا کا خوف کرو خوش کلامی مت کرو جاؤ میں کہتا ہوں جاؤ اور مردوں کے ماملات میں ٹانگ مت آؤ اہاں اے لوگوں کوئی حسابہ زدہ عورت کی فریاد کو سن لے مجھے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے ان کافروں نے ہمارے لئے راستے بن کر دیئے ہیں خدا کے خدایی کی قسم ہے اگر راستہ نہیں کھولا تو آبایا اتار دوں گی وال کھولوں گی سینہ چاہ کر دوں گی اپنے کپڑے پھار لوں گی تاکہ تم جیسے بیدین اور کافر کو رسوا کروں ہٹ جاؤ سامنے سے ہٹ جاؤ شرم کرو عورت پاپس آؤ کس بات سے شرماؤں بہر تو میں نے کونسی برائی کی ہے تم شرم کرو کہ عورتوں پر تلوار لئے کھڑے ہو ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگاؤ ہٹ جاؤ بھائیو تم لوگ مرد ہو ان عورتوں کے مدی مقابل نہیں کھڑے ہو سکتے تم لوگ ان سے نمٹنے کے لئے ہمیں کوئی نامت ڈھونہ ہوگا جو ان خالیس کوفی زبان دراز عورتوں سے مقابلہ کر سکے تم مارے جاؤ گے تو میں تمہارے عزیمہ کو کیسے پالوں گی مجھے بتا میں کس کے آگے خیرات کے لئے ہاتھ پھلاؤں گی بھاگر ہو گئے ہو یا بہرے ہو گئے ہو ہوا کیا ہے جس سنتے نہیں ہو شورو گل مت مچو عورت کچھ تم میری عزت رکھ لو دین خدا کے دفاع کے لئے نہ اٹھو کیونکہ مارا جاؤں گا اگر تم نہیں اٹھو گئے تو کیا دین خدا ختم ہو جائے گا اتنے سارے لوگ تو ہیں جو دین خدا کی حمایت کر رہے ہیں مو بن کرو خوش خبری ہے امیر ہمارے تیر حدف پر جا گی رہے عورتوں کے لشکر نے اپنے مردوں پر حملہ تر دی تمام لوگ بکھر رہے ہیں آگے بڑھو بن حریس ایسے ہی چلتے رہو شہر کے جنگ میں آدھا لشکر عورتوں کا ہوتا ہے جیت اس کی ہے جو عورتوں کو میدان میں بھیج سکے ہم دس پندرہ افرادی رہ گئے ہیں جو اس بڑے برچ کے سامنے کھڑے ہیں شاید ان کے تیر انداز ہم پر حملہ آور ہو جائیں بہتر رہے گا کہ دیوار کی پناہ میں جمع ہو جائیں مغرب کا وقت ہے مسجد چلتے ہیں نماز پڑھنے کیلئے اول وقت کی نماز وہ فضیلت رکھتی ہے کہ ملائکہ اس کے سواب کو گننے سے بھی قاسر ہیں آج رات ہم سے خدا کا گھر بھی چھین لیا ان لوگوں نے بھائیو بہتر ہے کسی چھت کے نیچے نماز قائم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان الرحیم تبلہ کس طرف ہے کس طرف ہونا چاہیے نہیں نہیں تھوڑا سا اُلٹے ہاتھ کی طرف ہے اُلٹا ہاتھ یا سیدھا ہاتھ مشرق کی طرف رکھ کر کے اُلٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ کی بارے میں بہت کر رہے ہو تبلہ اس طرف ہے مسلمانوں مشرق اس طرف ہے یا اس طرف فیت الخلا اس رکھ پر بنا ہے تو پھر تبلہ اس رکھ پر ہی ہوگا نا یا حمیل میدان میں پرندہ بھی پر نہیں مار رہا سب چلے جائے پرندے پر نہیں مار رہے کیونکہ اندیرہ ہو گیا ہے بینی حریس پرندے رات کو پرواز نہیں کرتے سوائے اُللوں کے یا ہیلہ گروں کے یہ ایک مسلحتی سکوت ہے بلکل اس کے پیچھے ہٹھنے کے طرح جو جھن سے الگ ہونا چاہے تمام گلیوں میں راتوں کو گھومنے والے سپاہی پھیلا دو بھاجرات نیند حرام ہے جو بھی گھر سے باہر آئے گا وہ علاوی ہے اور اس کا خون حلال ہے جی امید ویسے بینی حریس جی قبلہ کس طرف ہے قبلہ قبلہ غالباً اس طرف ہوگا یہ بتاؤ سورج کس سنگ پر ڈوبا ہے سورج اس طرف غروب ہوا تو پھر اس سمت پر تو مشرق پڑے گا نا ایسا لگ رہا ہے کہ آج تک کسی نے بھی اس چھت کے لیچے نماز ہی نہیں پڑھیں قربان جاؤں آپ پر جہاں تک مجھے یاد ہے ہمیشہ مسجد میں ہی نماز پڑھیں بہت اچھے اگر ہنگامارائی کرنے والے مسجد میں نہ ٹھہرے ہوں تو اپنی نماز مسجد ہی میں پڑھنا یہ اچھا ہے جس جس کو وضو دوبارہ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے بلاخر کسی کا یقین ٹھہرا کہ قبلہ کس طرف ہے آپ اس رخ پر نماز پڑھ لیجے اگر غلط ہوئی تو کفارہ میرے جمعہ قد قامت السلام نیت کیجے تین رکت مغرب کی نماز بجا لاتا ہوں حاضر پہ جما امیر عبید اللہ ابن الرزاق کی اقتدامے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 میں مشورت دوں گا کہ صبح ہونے تک مسجد میں ہی ٹھہرے میں نے سنا ہے کہ مختار سا کفی ایک لشکر کے ساتھ کوفے کی طرف رونا ہو گیا ہے اسی مسجد کوفہ میں میرے چچا علی کی داڑی کو ان کے سر کے خون سے خساب کیا گیا میں قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف جا رہا ہوں مجھے حسین کو خبر دینی ہوگی کہ کوفہ والے وہی انسان نماز جانور ہیں جو میرے چچا علی کے دور میں تھے مجھے انہیں کوفہ آنے سے روکنا ہوگا کوفے سے بچنا چاہیے کوفے سے چلے جانا چاہیے شہر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے نہر والے راستے سے کوفے سے نکلا جا سکتا ہے تو پھر نہر کے راستے سے جائیں گے کوئی راستہ جاننے والا راستہ دکھائے موسیقی 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 موسیقی